ہیلو گائز مرنہ میں ساگر اس اپسوڈ کی سٹارڈنگ میں اور میں اس چیز کا تو بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ گو یوئی اور شاو لاو یوئی سے کچھ زیادہ ہی سپرائز ہوگی کیونکہ اس کی زندگی میں اس نے پہلے بار دیکھا ہوگا لیکن یہ چیز تو کافی حیرانی کی ہے کہ وہ سروات سے ہی کافی شانت ہے یہ سچ میں کافی انسپیکٹڈ ہے اس کے بعد وہ ایک روبوٹ کے پاس جاتی اور کہتی ہے میں ہی وہ ایک لولتی ہوں جسے تمہیں ایک گوڈ ٹائم دکھانا ہے تو میری نیکس لائن کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے کبھی تم سے رین فال کے بارے میں نہیں سنا ہے اور یہ کہتے ہوئے کوڈ وڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہا ہوتے وہ کہتی ہاں میں سمجھ گئی یہ بہت بڑیا ہے اور روبوٹ بھی بلیش کرنے لگتا ہے یہ سچ میں کافی اوکوٹ چیز ہے روبوٹ دوسری طرف اشارہ کرتا اور کہتا لیڈی اس طرف آئیے مسٹر بو آپ کا اندر انتظار کر رہے ہیں آپ یہاں سے ڈائیک لی جا سکتی ہیں آس پاس کسے بھی لڑکی اس ان کا حیرانہ جاتی ہے وہ کہتی ہے کیا تم نے بھی مسٹر بو کہاں تبیہ ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک روبوٹ اسے وہاں سے باہر خیش کر لارہا ہوتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے معاف کر دیجئے میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی پلیز مجھے معاف کر دیجئے بس ایک بار ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے کپڑے بھی اڑ چکے ہوتے ہیں اندر پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہو تبیہ زاؤ تبیہ زینگ وہاں سے بہاں نکلتا ہے اور کہتا ہے مسلین کہ آپ تیار ہیں تبیہ زاؤں سے بہاں نکلتا ہے اور کہتا ہے مسلین کہ آپ یہاں پر آ چکی ہے ہمیں معاف کرنا کی انسیڈنٹ آپ کو دیکھنا پڑا کہ آپ کچھ دیر یہاں پر انتظار کر سکتی ہے تبیہ لاؤ ٹینٹین آگے بڑھ دیر کہتی آخرین پر چل کیا رہا ہے اگر آج آپ کے پاس ٹائم میں ایویلیبل نہیں ہے تو ہم کل آ سکتے ہیں زینگ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بس ہماری ایک فیمیل ایمپلائی ہے جو کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے وہ بس ہمارے آفیس میں گھوز گئی اور کچھ فائلز کو چورانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی شاو لاؤ یوی کہتی ہے لیکن میں نے اس چیز کو سنا تھا کہ میسٹر بو کو بلکل بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہے وہ اجنبیوں کو بلکل بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتے ہیں ان کے صرف کچھ ہی اسسٹینٹ ہے جیسے کی زینگ سانگ جو کی ان کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں وہ ہی انہیں سرب کر سکتے ہیں اور کچھ ان کے باڈی گارڈز ہیں اور اس کے لاؤں اور کوئی ہیومن نہیں ہے جو ان کے پاس آ سکتا ہے اس کے لاؤں ہمیں کچھ روبوٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کی شاو انہیں کے بارے ہم بات کر رہی ہوتی ہو کہ ہیتھی یہ یہاں تک کہ انہیں کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے کمپنی کو کلین کرنے کے لیے اور پرنٹنگ کے لیے اور کئی ساری چیزوں کے لیے روبوٹس کو رکھ رکھا ہے یہ سارے کام روبوٹس کے دورہ ہی ہوتے ہیں اور یہ چیز تو پکی ہوگی جب بھی لڑکی اندر گئی ہوگی تو روبوٹس نے انہیں بلوک کیا ہوگا لینچور بھی یہ ساری بات سنتی ہے اور وہ کہتی ہے انہیں ایک نیٹ فریق لیکن یہ بات عجیب ہے جب بھی میں اسے ملتی ہوں وہ ہر بات مجھے پس ٹچ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ٹاکسین یہاں تک کہ میں نے اسے کس بھی کہہ لیکن اس پر بھی اس نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا تب ہی وہ کن گینگ کہتا ٹھیک ہے انہیں اندر آنے دو یہ سنتے ہی وہ سبھی لوگ اندر جانا شروع کر دیتے ہیں سامنے کن گینگ بیٹھا ہوتا ہے جو کس بار بلکل تیاری سے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ لینچور نے سو بولا ہوتا ہے نا لینچور اس کی طرف دیکھتی ہے اور بلش کرتی ہے اپنے منوے کے حدی اس نے سچ میں خود کو گروم کیا ہے میرے بولنے پر اسپس کی لڑکیاں یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور بلش کرنا شروع کر دیتی ہے ان میں سے کہتی ہے جو تو اور بیدہ ہوت ہے جب میں انہیں خوش سے دیکھتی ہوں تو اور بہت ساری تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے لینچور اپنے منوے کے حدی ہے اب مجھے سمجھ میں آئے کہ اس کی فیرین ایمپلائی اپنی کریئر کو رسک میں ڈال کر اسے دیکھنا کیوں چاہتی ہے کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی چارمنگ ہے زونگ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اب ان میں کہتا ہے میں مسلین کے اس روپ کو دیکھ کے تو سمجھ ہی چکا ہوں کہ وہ مسٹر بو سے تھوڑا امپریس ہوئی ہے ان کے اس نیو لک سے اور یہ وارثیٹ بھی ہے کیونکہ انہوں نے اس لک کو پانے کے لیے لگ بھک ایک ہفتہ لگایا ہے لگ بھک انہوں نے دس اسٹائلسٹ کو چینج کیا ہے اس لک کو پانے کے لیے اور یہ کہتی ہوئے کافی خوش ہوتار کہتا ہے مسٹر بو آپ نے اسے پاہی لیا اس کے بعد لینچر اور کین گینگ ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں اور بس دیکھتے ہی جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی لینچر اس کی طرف دیکھتی ہے کین گینگ بلش کرنا شروع کر دیتا ہے رو کہتا اس کی یہ منی سکٹ زونگ بھی وہی پر کھڑا تار کہتا ہے میں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ مسٹر بو وسلین کے لیے پکا پاگل ہے کین گینگ کہتا ٹھیک ہے تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ان سبھی لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے اور کین گینگ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ اب انٹرویو کے لیے بیٹھ چکے ہوتے ہیں ٹیان ٹیان پوچھتی ہے مسٹر بو تو ہم ہمارا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کو بہت بہت شکریہ کریں گے کہ آپ نے ہمیں پہلی بار انٹرویو لینے کے لیے ہاں کہہ دیا ہمارا انٹرویو صرف تیس منٹ تک چلنے والا ہے تو آپ کو تعدہ دکت کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا مجھ سے بچ سکو اور یہ سوچتے ہوئے کہتا ہے ایک منٹ رکھنا میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کوشنز پوچھے اور وہ اشارہ لینشور کی طرف ہی کر رہا ہوتا ہے لینشور اس کی بات سن کر تھوڑا کنفیز ہوتی اور کہتی ہے کیا سبھی لڑکیاں لینشور کی طرف دیکھتی ہے لینشور کنفیز ہوتے اپنے طرف انگلی کرتے ہوئے کہتی ہے کیا تم نے مجھ سے کہا کنگین کہتا ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم ہی مجھ سے کوشنز پوچھو لینشور اس کی طرف دیکھتی ہے کافی گز سے سر کہتی ہے تم یہ سب کچھ جانبوچ کر کے کر رہے ہو ہے نا کینگین کہتا ہے تم نہیں یہ سب کچھ کرنے کے لئے مجھے مجبور کیا لاؤ ٹین ٹین کہتی ہے یہ مسٹر بو کی ریکویسٹ ہے شوئر تو ہم نے ڈیسپوائنڈنٹ نہیں کر سکتے لینشور کہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتی ہے اپنا ہاتھ آگے وڑھاتی ہے کوشنز پیپر کو لینے کے لئے وہ لینشور کی طرف دیکھتی ہے اور ہم نے کہتی ہے دھتے رہی کی مجھے لینشور کے ساتھ کبھی بھی ٹیم اپ نہیں کرنا چاہیے تھا کہیں وہ مجھے کمپلیٹلی آؤٹ اسٹیج نہ کر دیں لینشور اس کوشن پیپر کی لسٹ کی طرف دیکھتی ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے کس طریقے کی لڑکیوں کا فیور پر سندھ ہے اس کی فرسٹ کیس کب ہوگی وہ کب شادی کرنے والا ہے وہ کتنے بچے کرنے والا ہے ایسے ہی کوشنز ہوتے ہیں جو کی اس کی پاسنل آئیف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لینشور اس کی طرف دیکھتی ہے اور کافی شاکھتی ہوئی کہتی ہے آخر تمہیں اس کوشنز پوچھنے کا مطلب کیا ہے آخر لاو ٹین 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 سوچ کر رہی ہے ان سب کو پوچھتے وقت کیا وہ ایک ٹائکون فیملی سے بلاغ نہیں کرتی تو آخر وہ اس طریقے سے کوشنز کیسے پوچھ سکتی ہے اس کی ان کوشنز کو دیکھ کرتا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کیوں کوئی ایک فین گل ہوگی ٹین ٹین اسے شاند کرتے ہوئے کہتی ہے شش تم کبھی بھی ان ساری چیزوں کو نہیں جان سکتی آخر تم جانتی ہی کیا ہو اس انٹرویو کو رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا وہ یہ تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آڈینس ان سارے ایک چیزوں سیٹسفائے ہو سا ہے کہ لینشور کی زندگی میں چل کے آرہا ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ میسٹر بو کی ایموشن لائف میں سب کچھ چل کے آرہا ہے ان کے وہ کس کی ساتھ سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور پروفیشنلز نے ہی ان ساری چیزوں کو سینس کیا ہے اس طریقے کانٹنٹ اگر ہمارے چینلز پر دکھایا گیا تو وہ کافی زبردست ہوگا اور ہماری انڈسٹی جو کیا بھی ایک کمپیٹیشن ہونے آلاس میں سب سے بڑی اپلیس لاسکتی ہے اور سپرائز کو بھی جیس سکتی ہے اس کی یہ بات سنکر لینجر بلکل ہی شانت ہو جاتی ہے اپنے ان میں کہتی ہے اور اپنے ان میں کہتی ہے اس پر بھروسہ کرو اور ایک ہی بار میں سارے جواب مل جائیں گے لینجر اس سے کوشن پوچھنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے میسٹر بو کہ آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی پہلی انجل کی سکپ لی تھی کہ وہ اپنے یورپ میں لی تھی اس کی یہ بات سنکر اور وہاں پر ایک دم سے شانتی چھا جاتی ہے زونگ بھی وہیں پر اتر اپنے ان میں کہتا ہے کہ میسٹر بلکل ہی پاگل ہو گئی ہے یہ وہ لاسٹ چیز ہوگی جو میسٹر بو جاننا چاہیں گے یا پھر اسے یاد کرنا چاہیں گے انگیں کہتا ہے اوہ اس کے بارے میں تم نے بھی کیا کہا اس کی یہ بات سنکر وہ کافی زیادہ بلش کرنے لگتی ہے اور سب ہی لڑی کیلینجر کی طرف دیکھنے لگتی مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں وہ کسی دینا چاہیے ہے نا اور یہ کہتے ہوئے بس سوچے ہی جا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد انہیں وہ ویڈنگ رنگ کی بات یاد آ جاتی ہے وہ کہتی ہے وہ انجل کیس وہ میرے ریل لمحے ابھی بھی پڑی ہوئی ہے یہ لنج شویر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریل لمحے اگر آپ نے پہلے سا پھر اٹھ دیکھے ہوں گے تو کنگیں کہتا ہے نہیں میں نے وہ کسی کو دی تھی لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا وہ ایک لڑکی تھی اس کی یہ بات سن کر آس پاس کی لڑکیاں کافی ایکسائٹڈ بھی ہو جاتی ہے کافی شوق بھی اور وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کیا میسٹر بو نے کسی کو وہ انجل کیس دی تھی لیکن وہ لڑکی نے انہیں ریجیکٹ کر دیا کیا وہ لڑکی کا پاس دماغ بھی ہے دنیا بھر کی لڑکیاں صرف یہی چاہتی ہے کہ انہیں یہ چیز مل جائے کیا وہ بے وکوف تھی کیا وہ سوچ نہیں پاتی کیا اس کا دماغ بھی چلتا ہے کیا اس کے پاس آگ بھی ہے جو یہ سب کچھ وہ ریفیوز کر رہی تھی دوسری کہتی ہاں مجھے لگتا ہے کہ سچ میں اس کے دماغ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی یا پھر اس کے آنکھوں کے ساتھ جو کی وہ سب کچھ دیکھ نہیں پائیں لینج شہر بھی یہ سب کچھ رہی ہوئی اور اپنی مٹھی کو کچھ رہی ہوتی اور تم انہیں کہتی وہ سب کچھ انٹینشنلی کر رہا ہے ڈیر فرینڈز تم اس چیز کو نہیں جانتے وہ بے وکوف اندھی بےہودہ لڑکی تمہارے سامنے اس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہی بیٹھی ہے تو یہ اپیسوڈ یہیں تک اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو پھلی جیسے اپیسوڈ پر لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے